شہرِ گل میں رات گئے اور صبح صویرے وقفے وقفے سے بارش یقبستہ ہواوں کا رات سردی میں اضافہ ایبٹ روڈ گڑی شاہو لکھٹمی چاہو مول روڈ کنار روڈ شادرہ سمیت شہر بھر میں بادل برسے افق پر بادروں کا گشت جاری محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیش گوئی سانہی موڈر ٹاؤن کے اس نئی جی آئی ٹی کی درخواست پر سماعت ہائی کوٹ میں آج ہوگی فرانسک ٹیم نے ساڑھے چار سال بعد منحاج القرآن کی دیواروں سے گولیاں نکال لی جبکہ جی آئی ٹی کے حکم پر فرانسک ٹیم کا تجزیہ بھی مکمل میٹرو برسٹریشنز پر زائد المیاد آگ بجھانے کے آلات کا معاملہ لاہور نیوز کی نشاندہی پر حکام ان ایکشن سیول ڈیفنس نے پہلی بار میٹرو بس انتظامیہ کو نوٹیس بیجھ دیا آلات کو ٹھیک کرنے کے لیے ساتھ روز کی محلت دے دی پنجاب میں پبلک اکاؤنٹس کامیٹی کا معاملہ حکومت کا سابق دور کی آرڈٹ ریپورٹس آپوزیشن لیڈر کو نہ بجھوانے کا فیصلہ سبائی وزیر قانون کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے جس کے دور کے آرڈٹ پیراز ہوں وہ خود ہی اپنا احتساب کرائے پی سی ہوتیل میں انجومن تاجران لاہور کے نو منتخب اہدداروں میں نوٹیفکیشن تقسیم کرنے کی تقریب صدر انجومن تاجران خالد پرویز مجاہد مقصود بٹ اور جنرل سیکیٹری عبدالرزاق ببر سمیت آجر راہنماوں کی شرکت مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں امید ہے منتخب اہددار تاجر برادری کو ساتھ لے کر چلیں گے درار یا بغاوت کا سامنا لارڈ میر لاہور کے خلاف بڑا اکرپ من پسند یونین کاؤنسلز کو نوازنے کے لیے الزمات چیئرمینوں کے ساتھ نارواز سلوک کے متعدد واقعات بہتر چیئرمینوں نے سر جوڑ لیے میر لاہور کرنل ریٹائیڈ مبشور جاوید کے خلاف تجاویز پر ریفرینڈن پر اتفاق کل کے اجلاس میں پارکنگ پلاسہ کی منظوری نہ دینے کا بھی فیصلہ میر لاہور کہتے ہیں سب میرے بچوں کی طرح ہے کسی کو تکلیف ہوئی تو معذرت خواہی تبدیلی سرکار کی روٹوں کو منانے کی کوششیں کاف لیگ اور پنجاب حکومت میں ایک اور عالی سطح کا رابطہ وزیراعلا پنجاب سے مونہ سلاحی اور تارک بشیر چیوہ کی ملاقات عثمان بزدار نے تحادی جماعت کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی نیشنل کالیج آف آرٹس میں مصوری اور خطاتی کی نمائش چودہ طلبہ کے فنپارے ان کی کامیابی کا مو بولتا ثبوت روائیتی آرٹھ کیلیگرافی اور وارٹر پینٹنگز معذرین کی توجہ کا مرکز بنی رہی